مہراد جی کو پردام آشرباد آج ہم ایک نئی سمجھ سیاں کے ساتھ آئے ہیں سمجھ سیاں بھی ہے اور اسے ہے تو جی گیا سا ہی لیکن سمجھ سیاں دکھائی دے رہی ہے لیکن جس کو سمجھو سمجھ بنے آئے تو سمجھ سیاں بن جاتی ہے سمجھ سیاں یہ ہے کہ آج کل جب دیکھ رہے ہیں اکبار دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں لوگوں میں بات ہو رہی ہے بھی دونوں کے بیش میں بات ہو رہی ہے رہتاؤں میں بات ہو رہی ہے بیدک 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 بیگیان لوگ بیدک بیگیان کے پیشے پڑے ہوئے ہیں بھاگ رہے ہیں اچھی بات ہے بیدک بیگیان کی پرکلپنا ساکار ہونی چاہیے لیکن سمجھ سیاں یہ ہے جو ابوش پہلی بنی ہوئی ہے کہ بیدھ میں بیگیان یا بیگیان میں بیدھ بیدھ میں بیگیان بیدھ میں جو بیگیان ہے اس کو جانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بیدھ میں بیگیان بھی ہے یا بیدھ ہی بیگیان ہے ایسا تو ہے کہ بیدھ تو پورا بیگیان ہے لیکن بیدھ میں کچھ بیگیان ہے بیگیان کو کیسے آستا ہے بیدھ میں بیدھ میں بھی کچھ بیگیان ہے جس کو میں نکالنا ہے جس کو میں اپیوک کرنا ہے جس کو میں پرکٹ کرنا ہے ہفتہ تیکش کرنا ہے آج انورسٹی تمام سنستھائیں تمام ایسے لوگ جو لوگوں کے موں سے سنتا چلا رہا ہوں بہت بھولا ہے چاہتر ساتھ میں ہے کہ بیتھک بیجان کے اندر بیتھ میں بیجان کو یہ کریے تو کیا آج تک اس کے پہلے بیتھک بیجان کی کہیں کوئی کنسپٹ رہا نہیں رہا اب تک تو جتنے بھی ریسرچ بیان سندھان ہوئے سب پاس چاہتر لوگوں کے ہاتھوں سے لوگوں کے دورہ کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب کہا رہے ہیں کہ وہ پاس چاہتر نہیں یہ تو اپنے بیجان ویدی کال سے چلے آ رہے ہیں ہیں لوگوں نے اس کو جنہوں نے ادھیان کیا انہوں نے اس کو پوپیوک کیا اس کا انسٹومنٹیسن کیا ہمیں آپ سے آج کی جو جی ایسا ہماری ہے مہارا جی بید میں بیجان یا بید ہی بیجان یا بیجان میں بید ان تینوں میں سامنجا سستابط کریں اور ہم کو میرا مال سست کریں دیکھئے پورا کا پورا بیجان جو ہے نا ہمارے بید سے ہی نسرت بید سے ہی نکلا ہے لیکن ابھی ہمارے بیدوں کا جو بیجان ہے یہ بیجان ابھی اس ہستہ تک نہیں پہنچ پایا ہے ابھی ہمارا جو بیجان ہے نا وہ اس تھول تک ہی سیمت ہے لیکن اب آپ کہیں گے کہ نہیں ہے تو پرمانوں تک سب ایٹامک پارٹیکل تک پہنچ چکا ہے یہاں تک پتہ لگا لیا کہ پدار تھا ہی نہیں جو ہے سب ارجہ ہے آپ نے سمینٹ دیا کہ اس تھول تک سیمیت ہے جبکہ ہم الیکٹران پروٹران نیوٹران ہنگس پروٹران لیکن ہاں ہاں لیکن یہ سب اس تھولیں ہیں ٹھیک ہے نا آپ ارجہ تک پہنچے ہو جو انسٹرومنٹ کے یا اندریوں کے یا بدھ کے پکڑ میں آ جائے نا وہ سب اس تھولیں ہیں لیکن ہمارے بیدوں میں کا بیجان تو وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک یہ آپ کا انسٹرومنٹر بیجان پہنچے ہی نہیں سکتا ہے یہ آپ کے الیکٹران پروٹران نیوٹران اور ان کے بھی جو سب ایٹامک پارٹیکل ہیں پھوٹان ہے اور نیوان ہے اور نیوٹرون ہے اس سب سارے کاریب دو سو اٹامک پارٹیکلز کا پڑا چل چکا ہے لیکن یہ سب کچھ تو اسٹرومنٹ کے پکڑ میں آ جاتے ہیں کچھ بودھ کے پکڑ میں آ جاتے ہیں جو اسٹرومنٹ کے پکڑ میں نہیں آتے ہیں وہ ہائی پرسیس کے پکڑ میں آ جاتے ہیں یہ سب بیجان اس تھول بیجان ہے پدارت بیجان ہے پدارت ہیں یہ ارجہ ہے کیا فرق پڑتا ہے ارجہ پدارت ہے پدارت ارجہ ہے یہ برابر امسی اسکوائر ٹھیک ہے نا لیکن چھوڑیے وہ ہم بتائیں آپ کو کہ بیدوں میں بیدوں کے رسیوں کا بیجان جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچا ہے جہاں یہ بیجان کبھی پہنچے ہی نہیں سکتا اب آپ دیکھیں جو یہ دیوتاؤں کی کلپنائیں کی گئی ہیں نا یہ سب جو بید کے دیوتاؤں کی کلپنائیں ہیں یہ دیوتا کوئی بھکتی تو نہیں ہے کوئی اسٹھول نہیں ہے یہ وہ سکش مشکتیاں ہیں جو پرکرتی کے سنچالن میں سہائیتہ کرتی ہیں جن کے اوپر پرکرت کے سنچالن کا دائیت تو ہے ان سکش مشکتیوں کو اپنی انکول کیسے بنایا جائے یہ بیجان کے پاس طاقت نہیں ہے بیجان کے پاس اس کی کوئی یکتی نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو سکش مشکتیوں کو چڑھا دیا ہے ٹھیکی نا اس کی عبیقتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرکرت کے پرتکولتا میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے تب ہمارے بیدوں میں وہ بیجان تھا اب ایک اپیسوڈ میں ساری باتیں نہیں ہسپشت کی جا سکتی ہیں لیکن یہ وہ بیجان تھا کہ ان سکش مشکتیوں کو بھی اپنے انکول کیسے کیا جائے جب جب ہاتھ اٹھا کے پراتھنا ہمارے نشک کرتے تھے ہمارے پروج کرتے تھے تو یہ ان کے پاس سکتی تھی اتنا تعداد میں تھا ان سکش مشکتیوں سے کہ مانگے وارد دے جل رام چندر کے راج اب آئیے ایک بہت اسپشت وداہرن سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کئی سے ہمارے بیدوں سے ہی آج کا بیجان نکلا ہے اب آج بیجان کا استرشتی کتپتی کا سب سے پرشید سیدھانت ہے جس میں وہ بیجان کہتا ہے کہ آج سے کاریب کچھ لوگ کہتے ہیں تیرہ برس پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں پندرہ ارب برس پہلے کچھ لوگ بیس ارب برس پہلے تک جاتے ہیں لیکن ایک سرو مانتا ہے کہ پندرہ ارب برس پہلے ایک مہا بیس پھوٹ سے اس برہمان کی اتپتی ہوئی اب پرشن اٹھتا ہے کہ اچھا وہ بیگ بائنگ بیس پھوٹ کس میں ہوا اس برہمان کی اتپتی سے پہلے کیا حصتی تھی کس میں بیس پھوٹ ہوا تو بیجانی کہتے ہیں کہ وہ ایک اور نیروچنی یہ سنگل لرٹی اسٹیٹ اس سمیں نہ درب بیمان تھا نہ اس سمیں اسپیس تھا مطلب دکھ تھا آکاس نہیں آکاس اور دکھ الگ الگ چیز ہیں اور ہمارے پرانوں میں ساستروں میں دکھ اور آکاس دونوں کا برڑن ہے مطلب ہمارے رسی جانتے تھے کہ اسپیس الگ چیز ہے اس کا ہی الگ چیز ہے دکھ مطلب اب بتا رہے ہیں نا اتنا آسانی سی سبدوں کا بیعکہ نہیں ہو جائے گی پہلے آپ اتنا ہی سمجھیں دکھ ہمارے یہاں انترکش کہا گیا ہے اور آکاس کو آکاس کہا گیا ہے امبر کہا گیا ہے بالمکی رامائن میں بھی اس کا برڑن ہے ہاں تو یہ ہمارے رسیوں کو دکھ کا اور آکاس کا انتر معلوم تھا آکاس تو پتک کرم میں بہت بہت میں آتا ہے آئنسٹین نے جسے کہا کہ یہ تین چیزیں جو ساپیکشک ہیں انہیں سے سرشتی کا ایک طرح سے نیرمان ہوا ہے ٹائم اسپیس مائٹر یہاں اسپیس مانے سکائی نہیں ہوتا ہے اسپیس مانے آکاس نہیں ہوتا ہے اسپیس مانے یہاں دکھ ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں انترکش کہا گیا نابھیام منس آسی انترکشم گونگ ہے نا تو نہ تبدک تھا مطلب اسپیس نہیں تھا مائٹر نہیں تھا ٹائم نہیں تھا ایک سنگولارٹی شٹیٹ تھا ایسی عوستہ جس کو کہتا ہے وہ تم نہیں بتا سکتے ہیں اس میں بسپورٹ ہوا جیرو وائلوم سے جیرو ٹائم سے جیرو مائٹر سے بسپورٹ ہوا اور پھر یہ دیکھتے دیکھتے پورا برامان بن گیا اس کیسے بنا اس کا ایک کرم ان کے پاس ہے اب دیکھو یہ جو بگ بہنگ تھیاری ہے وہ ٹھیک ہمارے بید کا دسویں منڈل کا ایک سون تیسمہ سکت جسے ناسدیر سکت کہتے ہیں ٹھیک اس کی کاربن کافی ہے ٹھیک وہیں سے لیا ہے بھائی جان کو نہیں اب ان کا سنگولارٹی شٹیٹ ہے کہ نہ دربیمان تھا نہ سمی تھا نہ اسپیس تھا دیکھ تھا آنے انترکش تھا تو ہمارے ہاں بھی بتایا گیا کہ سوشت کی اتپتی اسی انیروچنی عوستہ سے ہوئی ہے اسی سنگولارٹی شٹیٹ جس کو انیروچنی عوستہ ہم کہتے ہیں یہ سنگولارٹی شٹیٹ کہتے ہیں اسی سے ہوئی ہے ہمارے ہاں نازی شکت کا پہلا منتر ہے نا سداسینو سداسی تدانیم نا سید رجون نا بیوما پرویت کیما وریوہ حقوق کس سرم نمبہ کیما سید گہنم گوہی دیکھیں نہ اسد تھا نہ ست تھا ٹھیک ہے نا نہ اسد آسید نہ ست آسید تدانیم اس کال میں نہ تو سکشم تھا نہ تو استھول تھا یہ یہاں کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا سکشم پرکرتی بھی نہیں تھی استھول پرکرتی بھی نہیں ہے نا سید رجو اور رج سنگ گانے پدارت پدارت بھی نہیں تھا نہ بیوما پرویت اور نہ انترکچ تھا دیکھ تھا جس کو سو کہتے ہیں تھا اور نہ اس کے پار بھی کچھ تھا کیما وریوہ حقوق کس سرم نمبہ کیما سید گہنم گوہیرم چونکہ کچھ آوری یہ نہیں تھا اچھادید کرنے یوں کہ کوئی چیز نہیں تھی اس لئے کوئی آچھادک بھی نہیں تھا آخر کس کی سکھ کے لئے ہوتا اور یہ گمہیر جل اتیاد بھی تو نہیں تھا تب ایک چیز بچ گیا کہا بھائی چلو پدارت کو نکار دیا آپ نے ٹھیک ہے آکا دکھ کو نکار دیا آنترکش کو نکار دیا آپ نے یہ دو چیز سنگلٹی سٹیٹ کا مل گیا لیکن سمائے سمائے کو تو نہیں نکار آئے اس منتر میں کہا تب دوسرا منتر دیکھو اب یہاں اب یہاں سمائے کو بھی نکار دیا کیا کہ کوئی مرنے والا نہیں تھا تو مرتو بھی نہیں تھی ٹھیک ہے نا اور جب نہ مرنے والا تھا نہ مرتو تھی تہا کوئی امر ہونے والا بھی نہیں تھا تہا نہ مرتو تھی نہ امرت تھا اور نہ مرتو راسید نہ مرتو نترہی نہ راتا اہن آسید پرکیت اور رات اور دن کا بھیر دکھلانے والا کوئی چند بھی نہیں تھا تو کیا تھا کیونکہ بھیجنان کا ایک سے دھان تھا کچھ سے کچھ نہیں اتپن ہو سکتا سمتھنگ سے کچھ سے ہی کچھ اتپن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا سرشتی سنیس اتپن ہوئی کہا نہیں نہیں آنی تب آتم صدحیاتت ایکم اندھاتو یہاں آیا ہے اسی اندھاتو میں پروف سر لگا کہ پران سبد بنائے سواسوچھواس سواس لینا چھوڑنا ہلچل کرنا کمپن کرنا آسپورن کرنا اندھاتو کہا آنی دو آتم بینا آواتو بینا وائیو کے ٹھیک ہے نا پران سواسوچھوا سواس کرتا ہوا پرانن کریا کرتا ہوا وہ ایک ماتر پرماتمہ ہی تھا یہاں بیجیان کہتا ہے کہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ اس سنگولارٹی سٹیٹ کا کیا تھا اور اس سے پہلے کیا تھا اس کے بعد کا سب کچھ بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا دھیات میں کہتا ہے ہمارا بیت کہتا ہے ایک ماتر برم ایک ماتر پرماتمہ بینا پران کے پرانن کیا کرتا ہوا تو اس سمیں اس تھی تھا دیکھو سنگولارٹی سٹیٹ جس کہتا سا آ گیا کی نہیں آ گیا تم آسیت تسرا منتر ہے تم آسیت تم سا گوہم اگرے اپرکیتم سریرم سروما ایدام تو چھین آب پہتا میدازیت تفسس تن مہینہ جائتایکم پہلے پورا منتر پڑھ دے رہے ہیں کیونکہ ایک اپسوڈ میں پوری بیاکیا نہیں ہو پائی گا کامس تتکرے سمورت دادی منسو ریت پرتما میدازیت ستو بندھوم است نیرمیندن حرد منیس پرتیشیا کبیو منیشا تیرس چینو ویتہ رس ویریشا مدھ سوڈاسیت اوپر سوڈاسیت ریتو دھا آسن مہیمان آسن سوڈا آوستار پریاتی پرستا کو ودھا وید کوئی پروچت یہ سات منتر جو نازدی سکت کے ہیں آپ پوری سنگولیلٹی تھیری جو اسی کی کاربن کا پی کہہ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تاپ کہہ رہے تھے کچھ نہیں تھا اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم تھا ارے بھائی تم کوئی استیت تو نہیں ہے تم کوئی بھاواتمک چیز نہیں ہے اب بھاواتمک چیز ہے پرکاس کا نہ ہونا اندھکار ہونا ہوتا ہے تو ہونا نہ ہونا یہ اندھکار کے ساتھ نہیں جڑتا ہے یہ پرکاس کے ساتھ جڑتا ہے پرکاس ہوگا تو پرکاس ہوگا اب پرکاس نہیں ہوگا تو اندھکار ہوگا بات سمجھے تو اسٹیت تو پرکاس کا ہے اندھکار کا نہیں ہے تو تم آسٹیت کہنے کا ہی عرض ہے کہ کچھ نہیں تھا اس میں پرکاس کا کوئی سروت نہیں تھا اس میں ٹھیک ہے نا لیکن اس کچھ نہیں میں یہ بات سمجھے اس کچھ نہیں میں بہت کچھ کا بیج چھپا ہوا تھا تمسا گوہم اگری او پرکیتم سلیلم سرومایدم او پرکیتم مطلب ایک رس homogenous ٹھیک ہے نا وہ پدارت پدارت نہ کہا جاتا جاتا اچھا ہوگا پدارت سے اوپر کی عوستہ ہے ٹھیک ہے نا وہ سنما دودھ کو گرم کریں تو پانی الگ ہو جائے گا اسی طرح سے اس سکھ میں یہ جو اس تھول کی سنما چھی پی ہوئی تھی اس کو ہمارے اس برمہ نے پرماتما نے اپنے تپ سے اس کچھ نہیں جیسے سکشم سے اس ستھول سمسار کو پرکٹ کیا یہ بتایا اب یہ بات ہے کہ بھائی برمہ تو پورن کام ہے اور جو پورن کام ہے اس کے اندر تو کوئی اچھا جگنی نہیں چاہیے تو پھر برمہ کے اندر یا سرنیکچہ سرشتی کی رچنی کی اچھا کیوں جگنی کیونکہ کہا گیا ہے کہ تد اچھت ایکو ہم نہ رو چاہیتے بہت سے ہم پر جائے تیتری اپنی شد اس نے اچھا کی جو پورن کام ہے تو اس نے کیوں اچھا کی ٹھیک ہے تو اس کا اترب دیا جا رہا ہے کامس تدگری سمور تدادھی منسوری تہ پرثم یدا سیتو دراصل یہ اب دیکھو بیجیان بھی ابھی ماننے لگا ہے کہ یہ سرشتی جو ہے نا سنگولرٹی سٹیٹ سوٹپن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کی بات جب بسپوٹ ہوتا ہے تو بسپوٹ سے کیا ہوگا کہ سنٹری پھوگل فورسش اب کے اندر تو بل جو ہوتا ہے بہت ادھیک ہوتا ہے کہ سرشتی پھائلتی ہے اب اس سے ہمارا برہمانڈ ابھی پھائلتا ہوا برہمانڈ ہے ایسے سمجھئے ٹھیک نا لیکن پھاندرہ برہمانڈ پھائلتا جا رہا ہے اب تک تھی ٹریجنز مطلب کاری تین خرب آکاس گنگاؤں کا بیجیانوں نے انمان لگایا ہے یہ گیاد برہمانڈ میں گیاد برہمانڈ کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سمانانتر برہمانڈ ہیں لیکن ہمارا جو گیاد برہمانڈ ہے جس میں قریب قریب تین خرب آکاس گنگاؤں کا ایک انمان ہے ایک آکاس گنگاؤں میں کھربو سورج ہیں یہ ساری آکاس گنگاؤں یہ آپس میں بھائل رہی ہیں دور بھاگ رہی ہیں اس مہا بھی سپورٹ کے اب کیندری دبل سے سنٹریفوگل فورس سے سمجھے لیکن ایک دن جاتے جاتے یہ سنٹریفوگل فورس جو ہے کم ہو جائے گا پھر پدارتوں کا گرتوہ کرشن برہمانڈ کو واپس کھچنے لگے گا اور پھر برہمانڈ سکڑتے سکڑتے کئی عرب برس میں جائے عرب برس میں پھائلہ رہے گا اتنے عرب برس میں سکڑتے سکڑتے پھر وہ سنگورٹی سٹیٹ کو جس کو بیگ کرنچ کہا جاتا ہے آنے بیگ بہنگ سے یہ برہمانڈ اتپن ہوگا اب بیگ کرنچ میں یہ برہمانڈ سمجھا جائے گا لیکن پھر اس میں سپورٹ ہوگا اس کو ہمارے سانکھے کارکہ میں سنچرہ پرتھی سنچرہ کے روپ میں بکت کیا گیا پہلے برہمانڈ سنچرہ ہوتا ہے پھر پرتھ سنچرہ ہوتا ہے پھر سنچرہ ہوتا ہے ہمارے دکھ بید میں کہا گیا سوریہ چندر مسعودھاتا یہاں تھا پورو مکلب ہے یہ پورو کلب کے حساب سے ہی پرماتمہ پنہ اس برہمانڈ کو پیدا کرتا ہے تو پورو کلب میں جو جیوہوں کی ادھوری اچھائیں تھیں بات سمجھیں جو جیوہوں کی منسو ریتا پرتھم میراسی جو سب کے من کی جو ادھوری اچھائیں تھیں اور ساری کی ساری چکی اچھا بھی ارجہ ہے نا ارجہ ابھی ناسی ہوتی ہے اور جو بیقت تھی وہ ابیقت روپ میں اس برہمانڈ میں نہیں تھی وہ جیوہوں کی پورو کلب کی سمجھیں ادھوری اچھائوں کو پورا کرنے کے لیے پرماتمہ کے من میں یہ اچھا جگی کہ پھر جیوہوں کی ان اچھائوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے ابھیپساؤں کو پورا کرنے کے لیے پھر سرشتی کا کھیل کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کے تریچھا جگے جیوہوں کے حد کے لیے کاماستر دگرے سمورت دادی منصوریتا پرتما میدازی ستو بندھم است نیروندن حردی پرتیشیا کبھیو منیسا ستو بندھم است است معنی سکش میں جو ست معنی ستھول نیہید تھا چھپا ہوا تھا ٹھیک ہے نا کبھیوں نے دوردرسیوں نے اپنے من میں اس کو سوچ کر کے بتایا کہ وہ اس سے پرگٹھ ہوا کیسے پرگٹھ ہوا کہ برہمان سیکنڈ کے کروڑویں بھاگ میں پورا پھیل گیا تب اس کا خربو انس انٹیگریٹ تاپکرم تھا لیکن پھر سیکنڈ کے ہی سوویں بھاگ میں اس کا تاپکرم جو ہے وہ خربوں سے گھٹ کر کے لاکھون انس انٹیگریٹ میں آ گیا اور جب لاکھون انس انٹیگریٹ میں آ گیا تب کڑکائیں پیدا شروع ہوئی سو ایٹامیک پارٹیکل بننا شروع ہوئے اس کے بعد ایٹامیک پارٹیکل بننا شروع ہوئے بہت بعد میں جاکی نیوٹران پورٹران Felipe Bennett بننا شروع ہوئے پھر اس کے بعد پرثم تقر تو ہائیڈروجن بنا ایک الیٹران ایک پورٹران سے پھین دوسرا تا تو ہیلیم بنا دو الیٹران دو پورٹران سے اس طرح سے بنتے چلے گئے اور ان کے سانجودوں سے بیر پرکارگیسام اچانی بنتے چلے گئے یہ الیکٹران پروٹان نیوٹران اور کچھ نہیں ہے جو ہمارے پرکت کا ستوگن رجوگن تموگن ہے نا نیوٹران پر کوئی آویس نہیں ہوتا ہے ستوگن پر کوئی آویس نہیں ہوتا ہے وہ ساندھ ہوتا ہے رجوگن پروٹان پر دھن آویس ہوتا ہے دھناتمک آویس ہوتا ہے پازٹیب تو رجوگن ہمارا جو کریاتمک ہے پازٹیب ہے اور یہ الیکٹران پر رین آویس ہوتا ہے ہمارا تموگن ریاتمک آویس ہوتا ہے آپ سمجھے نا اس طرح سے آپ ایک ہم نے چھوٹا سعودہ نہ دیا اس چیز کو ہاں ختم کریں کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا کہ ایک یہیں دیکھ لیجی دوسرے اپیسوڈ میں اور بھی ہم بتائیں گے اس اپیسوڈ میں ہی ہم نے بتایا کہ آج کی جو سب سے بڑی تھیری ہے بیگ بینگ تھیری جو سرو مانے تھیری ہے وہ بیگ بینگ تھیری ہمارے بید کے نازدی اور شکت کا ایک دم جس کا تس نکل ہے یہ میں نے تھوڑی سی سمیہ میں ثابت کرنے کا پریاس کیا یہ تو بیگ بینگ تھیری جو ہے ہمارے بید کے بیگیان کو ہی پرکٹ کرتا ہے بلکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بید ہی تو پورا بیگیان ہے بلکل بید کو آدھال مانتے ہوئے جو بیگیانکوں نے جو چیزیں نکالی جس پہ کام کیا جس کو انسٹرومنٹسن کیا تو اب ہم وہاں سے کہتے ہیں کہ بیگیان یہ مانتا ہے بیگیان یہ کہتا ہے بیگیان وہ کہتا ہے تو بیگیان تو وہی کہا جو ہمارے بید میں ہے ہاں بلکل اسی بید سے ہی بیگیان نکلا ہے بھائی بلکل وہاں تک ابھی نہیں پہنچ پایا ہے جہاں تک ہمارے ڈی سیوں کا چندن پہنچا تھا یہ ہوا کہ جیسے بچہ ہے پیدا ہوا ہے چل رہا ہے کہاں تک جائے گا یہ تو آگے کا بھائی ستہ نہیں ہے دیکھئے ستھی تک پہنچنے کے دو راستے ہیں ایک انٹیوشن اور ایک ہوتا ہے ریشنل بیگیان کا راستہ ریشنل ہے یہ ہے بدھی کے مادھیم سے سمجھے نا پہنچنے کا پریاست ستھ تک کرتا ہے اور تو یہ اس کو ستھ تک پہنچنا ہوتا ہے اور انٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب املاتمہ آریشی منی ایک دم پبیت رہ دے سے نہ ویرتو دوسچارتات نہ سانتو نہ سماہیت نہ سانت منسو آپی پرگیا نینم آپنیات کہا کہ پرماتمہ کا بود بھرشتہ چار میں لیپت بیسے باسنا میں لیپت انتہ کروانوں کو ہوئی نہیں سکتا ایک دم لیرمل انتہ کرن کو اسے پبیت سے انہوں نے ستھ کو پکارا تو ان کو ستھ تک پہنچنا نہیں پڑا ستھ ان کے تک آیا ان کے بھیتر اترا یہ ہمارا بید ہے جہاں ستھ اپنے سے آکے اپنے کو پرگٹ کرتا ہے وہ بید ہے اور جہاں ستھ تک بیساکی کے مادھیم سے پہنچنے کا پریاس کیا جاتا ہے وہ بیجیان ہے یہ انتر ہے بید اور بیجیان میں بہت دہنے بہت پرنام اور آپ نے ایک بید کے بیجیان کو پونہ اپنے مورلوپ میں استھاپیت کیا بہت اچھا لگا دوسرے اپیسوڈ کے لیے ہم پھر ملتے ہیں آپ سے دوسرے جی گیاسا کے ساتھ اسی کے ساتھ پرنام دہنے بہت